موسیقی الحمدللہ اب ہماری جو مائفل کا اختتامی مرحلہ ہے ہم اس کی طرف جلنے لگے ہیں باتیں اپنے بھائی کی اگر میں بھی شروع کر دوں تو نہ میرے سے ہو سکیں گی نہ ختم ہو سکتی ہیں لیکن ایک بات پکی ہے کہ جہاں ہمارے باپ نے ہماری پرورش کی ہے اسی جگہ اس بڑے بھائی نے بھی ہماری پرورش کی ہے یہ چھوٹے ہیں میرے سے چاروں تینوں بھائی اور مجھے جب حفظ کے لیے والے صاحب لے کر گئے سب سے پہلے حفظ میں نے ان میں سے کیا تھا اور مجھے پکڑ ملی میں داخل کروایا تو میں کچھ دن چھوٹی جن دنوں میں ہوتی تھی اس کے علاوہ پہلے استاد انہیں چھوٹی دی دی میں گھر آگیا تو والے صاحب مجھے گھر سے مارتے مارتے دارلوں میں لے گئے اور امہ جی نے اس ساری بات بڑے بھائی جان کو بتائی کہ اس پتر نو مار مار کے لہو لہان کر دیتا ہے تیرے باپ نے تو بھائی جان نے امہ جی سے صرف ایک بات رز کی امہ جی کوئی باپ اپنے پترانوں مار دائے اوہ تسی نا فکر کرو اوہ نا دی مار وچ بھی راز ہے اور میں نے اس وقت شاید جملہ چنگا نہ لگیا اوے لیکن آج پتا چل دائے کہ باپ دا واقعی سپورٹر بڑا بیٹا ہو اور الحمدللہ آج سید عباس علی شہ صاحب ہمارے بڑے بھائی جان ہماری آنکھوں کے سامنے اس طرح ہیں کہ جس طرح ایک کمانڈر ہوتا ہے اور پوری خاندان کو بلکہ اس پورے علاقے کو کمانڈ کر کے رکھتا ہے میں صرف اتنی بات ارز کر دوں کہ جس طرح ان کا نام عباس تھا ان کی وفا کا کوئی کنارہ نہیں تھا وفاداری میں بے مثل و بے مثال جس شخصیت کا نام ہے عباس علی شہ سے اور انشاءاللہ بیدن اللہ ہم سے بہت بڑے تھے سب بہن بھائیوں سے بڑے تھے لیکن کوئی ایک بات بھی ہمارے مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے اور میں خود بھی انہی سے سبق سیکھا ہے اپنے بھائیوں سے یہاں تک کسی عالم کو بھی بلانا ہو مجھے اختیار ہے میں جو چاہوں کروں یہ بولتے نہیں ہیں لیکن میں مسجد میں کڑا ہوں میرا دل یہ ہوتا ہے کہ میں پانی کا نلکہ بھی لگا ہوں تو ان سے پوچھ کے لگا ہوں اور کیا ہوں اس لیے کہ جو مشابرت ہے بین الاخوان یہ بھائیوں کے درمیان جو مشابرت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ کی حکم کے مطابق اور مولا کائنات کی سنت کے مطابق ہے الحمدللہ بس اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نظرِ بط سے محفوظ رکھے ہم سب نے جانا ہے کوئی بھی یہاں ٹھیکہ لیکن ہی آیا کہ اس نے بیٹھے رہنا ہے کوئی کل گیا کوئی آج گیا ہم میں سے پتہ نہیں کہ اگلے سال کتنے لوگ قبر کے اندر ہوں گے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہیں مسئلہ کے حق اہلِ سنت والجماعت پر زندگی نصیف فرمائے ہم ہمیں میرے ایک ملت ہمیں ہمارے باپ نے آخری ظنوں میں ہمارے بھائی جان نے اتنی محبتِ رسول کا اظہار کیا یونان کے اندر تھے تو کہنے لگے بھائیو پاکستان کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں ایک طرف دنیا دار ہیں ایک طرف مصطفیٰ کا غلام ہے میں خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ایک بار نہیں آپ کو پتا ہے کہ آخری دن ہم نے دلہ والے میں لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا کہ بھئی رسول اللہ کے دین کے لئے بوٹ دو اور میں نے شاید اتنی محنت نہیں کی جتنی میرے بھائی نے انگلینڈ سے کی اور لوگ دلہ والے کے گواہیں ایک جے کو فون کر کے انہوں نے کہا اور لوگوں قبر میں مصطفیٰ نے آنا ہے مصطفیٰ کے نام پر زندگی نہ میں نے الیکشن لڑنا ہے ایک منت نہ میں نے الیکشن لڑنا ہے نہ انہوں نے لڑنا تھا نہ میرا کسی بھائی نے لڑنا تھا نہ ہمارا کوئی زیز الیکشن لڑ رہا تھا ہاں الیکشن کی بات نہیں تھی مصطفیٰ کریم کی سیلیکشن کی بات تھی سمجھا گئی یعنی یہ مخلص احلاص کا یہ عالم تھا پہلے وہ دنیا داری میں گم ہوتے تھے تو دنیا داروں کا حساس ضرور دیتے تھے لیکن جب آخری سال آئے ان کے چہرے کا نور بتا رہا تھا کہ اندر کوئی مصطفیٰ کی محبت کا صدور آتا ہے میرے بھائیوں ہمارے باپ نے ہمارے بھائی نے جو ہماری پرورش کی ہے وہ پک کی سنیت کی پرورش کی ہے کس کی کیا بولو اور بتایا ہے کہ مصطفیٰ کی آل سے محبت جسے نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا وہ مومن تو جو مصطفیٰ کی اصحاب کا عاشق نہیں ہے وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے اور یہ سارے رشتے کہاں سے نکلے ہیں یہ آمینہ کے لال سے نکلے ہیں اس لیے ہم وہی کام کرتے ہیں جو مصطفیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اور جو مصطفیٰ کی آل و اصحاب نے کیا ہے وہی کام ہے من تشبہا بقاو من فاہو من ہم اس پر کبھی عمل نہیں کر سکتے آمینہ کے لال جو کہا ہے ہم اسی پر عمل کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے وہی حق ہے بولو وہی اور قرآن کی عزت کی قسم ہمارے باپ نے سید شبیر حسین شرسہ بابز آبادی کو بولا ہر سال ہم بلاتے تھے تو جب تشریف لائے تو باہ چار پر بیٹھ کر کہا فرمایا کہ نلو کبیو شہادت بھی سنان تو مصطفیٰ دا ذکر بھی سنان یہ ساری بات کیوں تھی اس لیے کہ عقیدہ جس طرح چودہ صدیوں سے آ رہے ہیں اسی طرح قائم وردہ میں اور یہ اہل سننت سار پوری دنیا میں میرا جو مرشد خانہ جہاں سے مجھے ایک نگاہ سے فیض ملا ہے وہ حضرت پیر سیر واقع لیے سب رحمت اللہ تعالی قطب وقت اور بلکہ قطب عالم کہو سبحان اللہ ایسا نوچی کہو سبحان اللہ آپ کی نگاہ اور آپ کی آستانے سے جو محبت کا فیض ملا ہے وہ مصطفیٰ کی آل سے محبت اور مصطفیٰ کے حساب سے محبت کا فیض اللہ تعالی ہمارا سب کا حامی ناصر ہو